خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے جرائم کی دنیا سے جہاں کراچی میں شیشہ مافیا بے لگام ہو گئے ہیں سند اسمبلی میں شیشے کی گون جبکہ کراچی کے نوجوانوں میں شیشہ پینے کا رجھان بڑھنے لگا ہے پولیس آلا حکام کی سرپرستی میں شیشہ مافیا بے خوف ہے جبکہ شیشہ کیفے اور ڈانس پارٹیوں میں نشے کا استعمال کیا جا رہا ہے ڈیفینس کلیفٹن بورٹ بیسن گڑاپ میمن گوڑ گلشن اقبال میں کیفے قائم کیے گئے ہیں جبکہ شارف فیصل سمیت مختلف علاقوں میں شیشہ کا کاروبار جاری ہے آپ کو بتائیں کراچی میں شیشہ مافیا بے لگام ہو گئے سند اسمبلی میں شیشہ کی گونج ہے ایسے میں کراچی کے نوجوانوں میں شیشہ پینے کا رجھان بھی بڑھنے لگا ہے پولیس آلا حکام کی سرپرستی میں شیشہ مافیا بے خوف ہو گئے ہیں شیشہ کیفے اور ڈانس پارٹیوں میں نشے کا استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ ڈیفینس کلیفٹن بورٹ بیسن گڑاپ میمن گوڑ گلشن اقبال میں کیفے قائم کیے گئے ہیں اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے کامران جلیل سے کامران جلیل بتائیں کہ ایک جانب جو ہے غیر قانونی طور پر شیشہ کیفے چل رہے ہیں تو دوسری جانب ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے اس شہر میں کامران جلیل اگر آپ سن سکتے ہیں تو بتائیے گا اس تمام تر صورتحال میں انتظامیہ کہاں غائب ہے کیوں ان سب چیزوں کی روک تھام نہیں ہو رہی کامران جلیل سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے دوبارہ رابطہ باحال کرنے کی کوشش کریں گے یہاں آپ کو بتائیں گے کراچی میں شیشہ مافیا بے لگام ہو گئے ہیں سندھ اسمبلی میں شیشہ کی گونج ہے اسے میں کراچی کے نوجوانوں میں شیشہ پینے کا رجحان بھی بڑھنے لگا ہے پولس آلہ حکام کی سرپرستی میں شیشہ مافیا بے خوف ہے جبکہ شیشہ کیفے اور ڈانس پارٹیوں میں نشے کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے ڈیفینس کلفٹن بورٹ بیسن گڈاپ میمر گورٹ گلشن اقبال میں کیفے قائم کیے گئے ہیں شارف فیصل سمیت مختلف علاقوں میں شیشہ کا کاروبار جاری ہے ادنان بام نامی شخص شہر بھر میں شیشہ مافیا کا سرپرست ہے آپ کو بتائیں کراچی میں شیشہ مافیا بے لگام ہے ایسے میں سندھ اسمبلی میں شیشہ کی گونج ہے